اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں صدرہ میر بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے یہ بات کریں گے کہ اسیمنیہ توڑنے کے اعلان کے اگلے ہی دن عمران خان اور وزیرالہ پنجاب چودری پرویز الہی کے تعلقات میں دراد پڑ گئی ہے جنرل ریٹائرڈ کمر جعوید باجوا کے خلاف بات کرنے پر پرویز الہی سخت ناراض ہو گئے کہا جنرل باجوا محسن ہے احسان فراموشی نہ کی جائے عمران خان نے اب سابق آرمی چیف کے بارے میں کچھ بھی کہا تو سب سے پہلے وہ بولیں گے ان کی پارٹی بولے گی ایک انٹرویو میں پرویز الہی نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ہمارے خلاف تھے انہوں نے ہم سے بہت زیادتیاں کی شکایت کی تو فیض حمید نے جواب دیا کہ عمران خان کا حکم ہے پرویز الہی اپنا احسان بھی جتا گئے بولے عمران خان نے اس ایملی توڑنے کا کہا تو ہم نے فوراں حامی بھری عمران خان تو مونے سلاحی کو ساتھ بھی نہیں بٹھاتے تھے تین مینے پہلے میں نے مونے سے میں نے کہا دیکھو باجوا خوب باجوا صاحب ہمارے محسن ہیں آپ کے محسن ہیں پی ٹی آئی کے محسن ہیں یار خدا کا خوف کرو ان کے خلاف نہ بولیں اور یہاں بھی میں نے جب ہم ملے نا دائی بجے مہمونے سے سین لائی اس وقت بھی میں نے کہا کہ دیکھو باجوا صاحب کے خلاف نہیں بات کرنی کہتا ہے یار بہنچ وارشیں آئیں ہیں مجھے بھی آئیں تو میں نے کہا پھر مان لے نا اب انہوں نے جو زیادتی کی عمران خان صاحب نے ہمیں ساتھ بٹھا کے مجھے میرے سامنے باجوا صاحب کے ساتھ اور ان کو برا برا کہنا یہ بڑی زیادتی ہے اور پی ٹی آئی کو چاہیے یہ یاد رکھے آسان فراموش نہ بنے باجوا صاحب کے آسان ہیں باجوا صاحب نے ان کو کہاں سے کہاں اٹھا کے اوپر لے گئے اور ہر چیز کی اگر باہر سے فانڈ لانے تھے خود جاتے رہے کنگ کو ملے سلمان کو ملے کراؤن پرنس کو ملے قطر سے پیسے لے کے آئے آئی ایم ایف کا وہاں بیٹھ کے بیلجیو میں انہوں نے کام کیا یار یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو یہ کوئی اتا رہے ہیں اوپر سے آگئے ہیں سارے لوگ اب انہوں نے اگر باجوا صاحب کے خلاف کسی نے بات کی سب سے پہلے میں بولوں گا اس پر ساری اماری پارٹی بولے گی یہ انہوں نے مزاگ بنا لیے اتنا بندہ یہ انسان فراموش ہو سکتے ہیں یہ کیا ہے موٹھا آگے جو مرضی آئے وہ چیما اور اس کی بیگم شروع ہو جاتے ہیں اور یار آپ اپنی اوقات میں رہے کوئی بندہ نہیں بولے گا چودری پرویز الہی کے گفتگو آپ نے سنی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ بڑی زیادتی کی کہ کل ہمیں ساتھ بٹھایا اور اس کے بعد جنرل باجوا کے خلاف بات کی ہمیں یہ بات بڑی ناگوار گزری ہے یہ سرح سے زیادتی کی ہے عمران خان نے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل باجوا پی ٹی آئی کے اور ہمارے محسن ہیں عمران خان صاحب نے آئندہ اگر ان کے خلاف بات کی تو اس پر سب سے پہلے میں بات کروں گا اس کے بعد میری پارٹی بات کرے گی انہوں نے یہ واضح کیا کہ جنرل باجوا ہمارے محسن ہیں محسنوں کے خلاف ایسے بات نہیں کرنی چاہیے جنرل باجوا کے بہت سارے احسانات ہیں احسان فراموشی نہ کی جائے چودری پرویز الہی نے یہ واضح طور پر کہا ہے اور بات کرنے کے لئے سینئر آنکرز ہمارے ساتھ مورود ہیں ندیم ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے طلت حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں طلت حسین صاحب گزشتہ شب جب یہ پریس کانفرنس ہوئی تو ہم آپ سے بات کر رہے تھے آپ نے یہ بڑی واضح بات کی تھی کہ پرویز الہی صاحب اپیرنٹلی تو بیٹھے ہیں پریس کانفرنس میں لیکن ان کے ایکسپریشنز ان کے چہرے کے تاثرات ان کا ساتھ نہیں دے رہے تو شاید یہی بات تھی جو ان کو ناگوار گزر رہی تھی ان کو یہ بات بری لگ رہی تھی واضح طور پر ان نے یہ کہا ہے کہ جب خان صاحب نے جنرل باجوا کے خلاف بات کی تو ان کو یہ بڑا ناگوار گزرا ان کو یہ بڑی نامناسب لگی بات اور آئندہ اگر ان کے خلاف بات کی گئے تو سب سے پہلے وہ جواب دیں گے اس کا سوائد پرویز الہی صاحب نے عمران خان کو ادھیر کے رکھ دیا ہے جو آپ کو سبزیاتی زبان میں دیکھیں ادھیر کے سوئی سے رکھ دیا ہے کہ عمران خان کا ماننا ہے کہ وہ امت مسلمہ کے بڑے لیڈر ہیں وہ پاکستان کے اندر قادی عظم ثانی ہیں وہ بہت بڑا انقلاب لانے والے ہیں یا دا چکے ہیں اور لاکھون لوگ ان کے پیروکار ہیں وہ دائیں دیکھتے ہیں تو قوم دائیں دیکھتی ہیں وہ بائیں دیکھتے ہیں تو قوم بائیں دیکھتی ہیں آج ان کو پرویز الہی صاحب نے کہا کہ آپ اپنی زبان بند رکھیں جنرل باجوا کے خلاف باتیں نہ کریں پرویز الہی نے صرف یہ ان کو تنبیہ نہیں کی پرویز الہی نے ان کو موسن کش کا لقب بھی دے دیا ہے تو عمران خان کی جو ریپوٹیشن ہے پرویز الہی نے اس کو رین پورس کیا ہے تیسری بات جو آپ نے ذکر فرمایا کہ جو ناغوار خاطر گدرا پرویز الہی صاحب کو اس کے اندر صرف جنرل باجوا پر تنقید نہیں ہے دیکھیں ہمیں یہاں پر یہاں ریکارڈ کی درستی کے لیے بتانا ہوگا کہ پرویز الہی کے لیے کوئی انہونی چیز تو نہیں تھی جو عمران خان کہہ رہے تھے اتنی انہونی چیز ضرور تھی کہ وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے لیکن عمران خان کی جو زبان ہے وہ تو جنرل باجوا کو درے کی طرح ہمیشہ سے لگتی رہی ہے جب سے وہ پاور سے نکلے ہیں بہت ان کو غدار کہہ چکے ہیں ملک بیچنے والا کہہ چکے ہیں تو پرویز الہی صاحب کو پتا تھا کہ عمران خان نے جنرل باجوا کے گنت و گانے نہیں ہے میرا اپنا یہ خیال یہ ہے معلومات بھی ہیں کیونکہ پرویز الہی صاحب پہلے سے نالات ہے اور حکومت توڑنے کے بالکل حق میں نہیں تھے تو عمران خان کی جو جنرل باجوا کے پر ترقید ہے اس کو انہوں نے دو چیزوں کے لیے وجہ بنا لیا ہے ایک تو یہ کہ عمران خان کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ ہوگا اور اس طرح ان کو اسمبلی توڑنے کا جو مومنٹم ہے اس کو رکنے کا موقع ملے گا اور دوسرا واضح انداز سے انہوں نے عمران خان کو بتا دیا کہ آپ ہمارے علاوہ خوش نہیں ہیں تو عمران خان جو امت مسلم مہا کا اتنا بڑا لیڈر ہے اس کو اڑھائی ازلا کی جماعت کا سربراہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی زبان بند رکھیں تو عمران خان میں سیاسی طور پر کافی شرمندگی کا موقع ہے عمران خان ان کی جماعت کے لیے ندیم ملک صاحب خان صاحب کا مسلسل جنرل باجوا کو حدوے تنقید بنانا اس کے بعد پرویز الہی صاحب کا کھل کر آ کر ان کا دفاع کرنا اور واضح طور پر یہ تنبی کرنا کہ اب جنرل باجوا کے خلاف بات کی گئی تو پھر وہ اس پر سب سے پہلے جواب دیں گے ان کی پارٹی جواب دے گی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ایک پوائنٹ کو بنیاد بنا کر پرویز الہی صاحب اپنا اتحاد عمران خان سے آگے چل کر الگ کر سکتے ہیں کیونکہ خان صاحب کا رویہ تو بظاہر لگتا ہے کہ بدلنے نہیں والا پرویز الہی کا یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں اگر اس کو کہا جائے کہ انہوں نے طریقہ انصاف کو شت اپ کال دے دی ہے تو اس سے کم نہیں کیونکہ انہوں نے بقاعدہ ان کو تنبیل کی ہے کہ آئندہ سے آپ کوئی بولے گا تو میں جواب دوں گا ان کے وہ نام لے کے مسارد فیما کا اور اس سمجھ کا نام دے گا انہوں نے کہا کہ وہ آجاتے ہیں موڑا کے بیان دے دیتے ہیں آئندہ سے کوئی بات نہیں کرے گا یہ تو وہ وان کرنے ہیں ان کو تو پنجاب سمجھ کی اوٹی تو پہلے بھی بھی مذہب نہیں کیا ندیم ملک صاحب معذرت کے ساتھ یہ آپ نے سیٹ ایجسمنٹ کا ذکر خود کیا تو یہ بھی خبریں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو یہ خدشہ ہے کہ عمران خان جیتی ہوئی نشست ان کو نہیں دیں گے تو کیا یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے سر دیکھے وہ نشست عمران خان ان کو وہ دیں گے جہاں سے کافلیز جیتی ہیں یا وہاں پہ ایکار سے زیادہ ان کو مزید ایجسمنٹ کریں گے کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان تحریفہ انصاف سب سے زیادہ مقبول چناعت ہے اور پورے پنجاب میں جہاں وہ امیدوار کھڑا کریں گے تو وہ اس کا جیتنے سے زیادہ کبھی امکانات ہے تو وہ کافلیز کو بہت زیادہ کاموڈیز کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کافلیز میں بھی پرویز الہی صاحب کیونکہ کافلیز اس وقت پوری کافلی بیز جگہ پر نہیں ہے چہدی شجاب تو مرکز میں پیڈی ایم کے ساتھ مونلی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ الکشن کے دنوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ اسی طرف ہے پرویز الہی صاحب مونلس اور وہ پنجاب سملی کے ایمپی ایس جسوٹ ان کے ساتھ ہیں اس کے علاوہ کتنی سیٹیں عمران خان مزید ان کو دیں گے اس سیٹو پر کافی بڑا سوالیہ انشاءال ہے میرا انشاءال ہے کہ بہت زیادہ ان کو اکاموڈیز کرنے کے لیے عمران خان کا کوئی رویہ نظر آتا ہے اس لیے انہوں نے پرویز خطک جو زیادہ چاہتے ہیں کہ ان کو ساتھ رکھا جائے مجھے یہ معاملہ آگے ان کا بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا لیکن یہ دیکھ لیے آپ کے چودری پرویز الہی کے انٹویو سے کچھ چیزیں کھوئے کے نظر آجی ہیں کہ ساوے پین چار سال پاکستان کو کس طریقے سے چلائے گیا تھا اس نے جنر بادوا کا کامر جعوید بادوا کا کیا رول تھا وہ چودری پرویز کے بیان سے آپ کو پتا چل دے گا اس نے سعج حمید کیا کہا رہے تھا اس کا رول آپ کو پتا چل دے گا اور خود انگان خان کیسے کرماز کرتے تھے نیر بقدمات کیا اس کو کون ہی پیمنٹ کرواتا تھا وہ بھی پتا چل دے گا یہ پاکستان یہ جو سین پیج والا پاکستان تھا اس نے پاکستان کا بہت نقصان کیا اس میں کوئی دارہ اپنی حدود کے اندر آیا نہیں ہے اور سب میں اپنی حدود سے باہر نکلنے کی کھیل کے باہر نکلنے کی کوشش کی ہے جس سے پاکستان کے مفادات کا نقصان پہنچا ہے اداروں کے وقار کو نقصان پہنچا ہے کسی انسٹیوشن کا رول کیا ہے اس کے اوپر سوالیاں نکان آگئے ہیں تو یہ بہت اچھی کوئی ایک نئی میرے فال میں ایک ادید پیدا کی ہے جو سیاست میں منفر جانات کی نکانداری تو کرتی ہے لیکن اس سے پاکستان کی کچھ نہیں نکلی ندیم ملک صاحب ان سارے بیانات سے پہلے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ مسلم لیگ نون پہلے ہی اس جانب اشارے دے چکی ہے منصور علی خان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں منصور صاحب ایک تو یہ جو پرویز علی صاحب کا نیا انٹرویو ہے یہ پی ٹی آئی اور کافلی کے اتحاد کو کیا ڈائریکشن دے گا اس ایک پوائنٹ پر یہ اتحاد ٹوٹ سکتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اور یہ جو سیٹ ایجسٹمنٹ والا معاملہ ہے آپ کیا لگتا ہے آپ کو کہ پی ٹی آئی کافلی کو اکومنڈیٹ کرے گی اس کے بعد اور کیا پی ٹی آئی کا رویہ بدلے کا جس طرح سے پرویز علی صاحب تنبیہ کر چکے ہیں دیکن میں رہا ہمیں اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ پرویز علی اور عمران خان صاحب اس وقت ایک نیگوسیشن موٹ کے اندر ہیں اور آپ کو اس کے لیے اس سے پہلے جب ووت آف نو کانفیڈنس آنا تھا سانی سنگی کے اندر اور اس سے پہلے مسلمی قرون ٹی ٹی ایم اور عمران خان صاحب سے پی ٹی آئی کی جانت سے ملاقاتیں ہو رہی تھی پرویز علی صاحب کے ساتھ تو اس وقتی انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف ایک بڑا سخت بیان دے دیا تھا میں عمران خان یہ جو آج پرویز علی صاحب کا جو بیان ہے میں اس کو اسی تناظر میں دوں گا کہ اس وقت چونکہ نیگوسیشن شل رہی ہیں تو پرویز علی صاحب نے یہ جو بھی بیان دیا ہے یہ صرف مقصد یہ ہے کہ جب نیگوسیشن ٹیبل کے اپر ہم بیٹھیں تو میرا فلڑا جو ہے وہ بھاری ہونا چاہیے اور میں زیادہ سے زیادہ مرات جو ہے حاصل کر سکھوں گا ایک خبر میں آپ کے ساتھ ابھی سے شہر کر سکتا ہوں کہ کل عمران خان صاحب نے رات کو جب تقریر کی اور وہ تقریر جب ختم ہوئی تو اس کے اندر جنرل باجوا کے بارے میں جو گفتگوی انہیں نے کی جنرل باجوا نے اس کے بعد اپنی ایک وقلہ کی ٹیم سے مشاورت کی ہے اور جنرل باجوا اس وقت اس بات کے اوپر جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے سلاف جو ہے وہ قانونی کاروائی کا آغاز کروائیں یا ان کو کوئی ڈیسنیشن کا نوٹس جو ہے ان کو بھیجا جائے یہ سلسلہ کل سے انہوں نے شروع کر دیا ہے کل رات کو ملے اطلاع ملی کی اور اسی تناظر میں شاید انہوں نے پردی جلائی صاحب کو بھی فون کر کے جو ہے نا وہ اپنے تحصولات کا اظہار کیا ہے منصور صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں اس آپ کی خبر کے اوپر آپ کی اطلاع کے اوپر طلعت حسین صاحب سے بات کرنوں طلعت حسین صاحب بڑی بات کر رہے ہیں منصور علی خان صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل رات کی پریس کانفرنس کے بعد جنرل باجوا صاحب عمران خان کے خلاف قانونی کاروائی کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ تو خان صاحب کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے آپ سمجھتے ہیں کوئی بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے دیکھیں بالکل بریکنگ نیوز ہے اور منصور کے پاس معلومات ہیں درست ہوں کی اور جو جس قسم کی ہوا چلی ہوئی ہے عمران خان نے صرف الزامات کا جو طوفان ہے وہ یہیں تک گالم گلوش تک یا جس کو شیخ رشید اپنی سڑک کی زبان میں کہتے ہیں ہلکی پھول کی موسیقی تک نہیں رکھنا اس کے بعد وہ نیکس لیول کے اوپر لے کے جائیں گے تو جنرل باجوا نے اگل اپنی ریپوٹیشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو ان کو قانونی کاروائی کرنی ہوگی اگرچہ دلچسپ صورتحال ہوتی کہ جنرل باجوا کیا ایکسپلین کریں گے کہ انہوں نے عمران خان کے لیے بطور آرمی چیف کیا 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 دیکھنا یہ کچھ سادہ معاملہ تو ہے نہیں گھر کی دکان تو نہیں چلا رہے تھے نا یہ تو ایک آرمی چیف کا اپنا ایک آئینی رول ہے اس حد سے تدعوت نہیں کر سکتے اگر پرویز علیہ صاحب ان کو عمران خان کا اور اپنا موسن قرار دیتے ہیں تو احسان کرنے والا تو وہ ہوتا ہے جو کسی شخص کے لیے ایسا کام کرے جو وہ شخص ڈیزرب نہ کرتا ہو تو جنرل باجوا نے عمران خان کے لیے کیا کیا قانون توڑے انہوں نے کیا کیا ان کو فیورز دیں مونس الہی اور پرویز الہی کو انہیں کیا کیا ایسے تاج پہنائے جو ان کو نہیں پہنائے پہنانے چاہیے تھے یقین کریں کہ عمران خان کے خلاف جو لائبل کیس اگر جنرل باجوا کرتے ہیں تو بہت بڑی خبر ہوگی لیکن جنرل باجوا کو پھر یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ وہ خبر وہیں تک محدود نہیں رہے گی پھر آگست اس کا جواب بھی آئے گا ابھی نظیم ملک صاحب نے بڑی تبردست بات کی اور میرے خواہ میں منصور کے خبر کے ساتھ اس کو جھوڑنا چاہیے نظیم ملک نے جو بات کی کہ پاکستان کیسے چلایا جا رہا تھا لیکن پرویز الہی صاحب آپ کو واضح انداز سے بتا رہے ہیں کہ جنرل باجوا پرویز الہی کے ذریعے پنجاب کی سیاست کو چلوا رہے تھے اور عمران خان جنرل فیز کی ذریعے لوگوں کو اندر کر رہے تھے نیب چلوا رہے تھے تو پی ڈی ایم کا جتنا موقف ہے اپنے کیسز کے بارے میں وہ سارے کا سہرہ تو آج پرویز الہی صاحب میں انڈوز کر دیا ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پرویز الہی جیسا شخص جن کے سر کی اوپر جنرل باجوا کا ہاتھ موجود تھا ان کو بھی جنرل فیز عمران خان کے کہنے کی اوپر نیب کے اندر انہوں نے رکھا ہوا تھا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جن کے مخالف جنرل باجوا ہوں گے تو جنرل فیز ان کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے کہ نیب کام کیسے کر رہا تھا تو وہ تمام کیسز وہ تمام تحقیقات وہ تمام کرپشن کے معاملات وہ سب کے سب جو ہیں بنیادی طور پر نظام کو منپولیٹ کر کے چلائے جا رہے تھے تو اس میں میں آپ کو بتاؤں کوئی بھی ہیرو نہیں بنے گا عمران خان کی تو آپ سیاسی طور پر پرویز علی صاحب نے بولتی بند کر دی اور ساتھ انٹرویو کے اندر جو زبان استعمال کی ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے انہوں نے کمیٹی کے ممبران جنس کا نظیم ملک صاحب ذکر کر رہے تھے ان کا ذکر کیا اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اٹر بٹر اس طرح کوئی لفظ نے استعمال کیا تو مراجی ہے کہ یہ ریف ریف جو دوسرے لوگ ہم سے بات کرتے ہیں ہم نے ان کے ساتھ بات نہیں کرنا تو وہ پی ٹی آئی والوں کو بتا رہے ہیں کہ اپنی اوقات میں رہیں لیکن ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ چنل باجوا کے نیچے نظام کیسے کام کر رہا تھا تو بنیادی طور پر وہ تمام گٹر تیاسی گٹر جن کی اوپر ڈھکن رکھا ہوا تھا جن کی اوپر میں ہم ریپورٹ کر رہے تھے کہ ایسا ہو رہا ہے اب آپ کو کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جس طرح سے منصور علی خان صاحب کی خبر اور آپ کے تفسرے کو اگر ہم یک جان کرے اور اس کو ہم کنکلوڈ کرے تو یہی سچویشن بنتی ہے کہ اگر اتنا سب کچھ ایکسپوز ہو گیا اتنا سب کچھ کھل گیا تو ہینڈل کیسے کیا جائے گا اس کو مینج کیسے کیا جائے گا منصور علی خان صاحب طلت حسین صاحب اور ندیم ملک صاحب ساری صورتحال پر آپ تینوں تجزیہ دے رہے تھے آپ تینوں کا بہت شکریہ